تگو میں انجمن شان بطن کو بھی انہوں نے دعاؤں سے نبازا اور میں آپ اندرات کو بتا دوں کہ آج سے تقریباً تین سے چار سال پہلے جب انجمن شان بطن کی تشکیل کی گئی اور جب یہ انجمن بنایا گیا تو اس وقت وقت تنے تنہا اور دو چار احباب ہمارے ساتھ تھے لیکن آج الحمدللہ انجمن شان بطن کے روشنی بہت دور دور تک فیل چکی گئی میں ایک عام اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے کے بعد انجمن شان بطن کا لائف ممبر شکتہ بھیان شروع ہونے جا رہا ہے جو حضرات انجمن شان بطن سے جھوڑنا چاہتے ہیں جو حضرات انجمن شان بطن کے ممبر بننا چاہتے ہیں ان تک تک انجمن شان بطن کے پرتیمیدھی اور ممبران پہنچیں گے آپ حضرات ضرور انجمن شان بطن میں شامل ہو کر انجمن شان بطن کا ممبر بن کر لائف ممبر بن کر انجمن شان بطن کو استحقام عطا کریں زیادہ سے زیادہ تعداد میں جب انجمن شان بطن سے لوگ جھوڑیں گے تو یقینی طور پہ انجمن شان بطن کے حوالے سے مسلکی دینی مذہبی سماجی سیاسی طور پہ بڑا سے بڑا کام ہو سکے گا انشاءاللہ ہوتا ہے اور انجمن شان بطن کو کوئی غم نہیں اس لیے کہ جس انجمن پہ حافظ شمی محمد صاحب جیسی شخصیت کا ہاتھ ہو جس انجمن پہ حاج شرشدین جیسی شخصیت کی پشت پناہی حاصل ہو جس انجمن کو حضرت شیخ القرآن خلیفہ نعیم ملت اور خلیفہ حضور امین ملت حافظ عبدالسامت صاحب کی بلا دعاوں سے نواز رہے ہو جس انجمن کے پہلے میمبر کی شکل میں ڈاکٹر یاسین انساری صاحب جولا ہو اس انجمن کو کیا کہنا ماشاءاللہ بس آپ حضرت کو آئیں دیتے جائیے اور میں تھیرے تھیرے خرامہ خرامہ آکے بڑھتا جاؤں گا اور آپ اللہ کی خدمت کے لیے میں مکمل طور پہ حاضر رہوں گا انشاءاللہ اس وقت آتا ایک رہے ہیں کہ درمیان میں گڑوازلہ انجمن کے صدر محترم عزت معاف جناب عزین العابدین خان صاحب جن کو لوگ مدنی خان صاحب کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں وہ اس کے جو محبت پہ حاضر آ چکے ہیں میں انجمن شان وطن کی جانب سے داراللوم اہل سنت تبلیغ الاسلام قڑوا کے عزتی مشکان میدان میں ہزاروں لوگوں کے پیچ میں ہم اپنے گڑوازلہ انجمن کے صدر محترم عزت معاف زین العابدین خان صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں پر ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور میں ان سے دو منٹ کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چکے سیلہ کے صدر ہیں اگر آپ مبارک بادی دینے کے لہجے میں اگر دو منٹ کے لیے مائک پہ آ جاتے تو یہ مہربانی ہوتی اس لیے میں بلا داخل چاہوں کا مدنی خان صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور ہم تمامی لوگوں مبارک بادی سے نوازیں اور گڑوازلہ کے لوگوں کو دعاوں سے نوازیں ایک نعرہ لگا لیجئے تاکہ آپ ادرات کا ایک شاندار ماحول دیار ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت کل ہند ناتیا مشائلہ جناب مدنی خان صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس جلسہ کی صدرات کر رہے ہیں صدر محترم اور حاضرین جلسہ اور آپ دور دراز سے ہمارے جتنے بھی مسلم بھائی یہاں پر ابھی پستیت ہیں سارے لوگوں کو میرے طرف سے صلاح ہو لیکنے یہ پرگرام علم علم علماء اکرام کا دینی پرگرام ہے اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہنر پرامیس آئے جو ایک بہت ہی آلے درزے کے شاعر تھے جن کا ناتیا کلام سن کر کے ہم لوگ چھوم اٹھتے تھے انہی کے سان میں انہی کے یاد لے آج یہ علماء اکرام کا جلسہ منکٹ کیا گیا ہے اور اس جلسے میں جو آپ یہاں پر بھیڑ دیکھ رہے ہیں علماء اکرام کی جو اسٹیت پر تصریف فرما ہے ان کی جو عامدگی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کو سوارنے میں اس ساری چیزوں کو بہت اچھے سے بنانے میں سانے وطن کے جو صدر ہے حافظ طبیب صاحب کبلہ ان کا ہاتھ رہا ہے اور میں بہت بہت مبارک بات بات حافظ طبیب صاحب کبلہ کو دیتا ہوں کہ سال میں کئی بات ان کا جو ادارہ ہے سانے وطن سانے وطن کے ادارے کے اندر میں بہت سے پرگرام ہوتے رہتے ہیں اور ہم لوگ بھی ان کے سارے پرگرام میں کسی نہ کسی روک میں حصہ لیتے رہتے ہیں اس لئے میں پھر سے حافظ طبیب صاحب کبلہ کو بہت 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 بات پیس کرنا چاہتا ہوں اور آپ سارے لوگ سے جن کی حاضری یہاں ہوئی ہے سب سے بھی میں ایک بار بجارس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی اتنے اچھے کام کے لیے حافظ طبیب صاحب کو جرور مبارک بات دیں اسٹیج پر ہمارے ارمائے کرام کی حاضری ہے اور میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں جس کو بہت دیر بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور بہت دیر اتنے بڑے ارمائے کرام کے سامنے میں بول بھی نہیں سکتا ہوں لیکن دو منٹ کا وقت ملا ہے اور اجازت میں ہمارے بیچ میں ہمارے سب سے ہی عزیز مولانا مزاہد حسین صاحب کی حاضری ہے اور آپ لو سبھی کو معلوم ہے کہ ابھی ان کی ایک بہت ہی اہم تقریر ہونے جا رہی ہے جیسا کہ ابھی ڈاکٹر یاسین صاحب نے بھی کہا کہ حالات حاضرہ پر چکے ابھی اس دیس میں ایک بوال بچا ہوا ہے طلاب سریعتیت کا جو قانون ہے اس قانون کو یہ سرکار کھوڑنا چاہتی ہے جس کے لئے ہمارے مسلم پرسل اللہ پورٹ کے جتنے بھی عوض داران ہیں سبھی لوگ لوگ سپریم کورٹ میں گیا ہیں اور اس کا معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں ہے اس کی تفصیل سے جو بیانات ہیں ابھی آپ ہمارے مولانا مزاہد حسین صاحب کے بلا سے سنیں گے یہ پرگرام ہنر پرامی صاحب کی یاد میں ہے ہم کو یاد ہے کہ اس کی اس کیس سے کئی بار ہنر پرامی صاحب سے پرگرام ہوا ہے اور ہم لوگوں نے ان کا ناتیا کلام سنا ہے اور جو ترمب میں کلام سناتے تھے آج بھی جہن میں گوشتا ہے آج بھی ہم ہم ہمیں ساں ان کے آواز کو پچانتے ہیں ان کے آواز کو محسوس کرتے ہیں اس لیے آج ان کی عقیدت پیش کرنے کے گرس سے سانے وطن کے جھنڈے کے تلے آج اس پرگرام کا انتظام کیا گیا ہے اور اس کے پہلے ابھی آپ لوگ ہمارے گارزین اس مدرسے کے صدر آئی ایم اے کے صدر ڈاکٹر محمد یاسین صاحب کی تقریب سندھا تھے انہوں نے اپنے تقریب میں تعلیم پر جوڑ دیا میں بھی آپ سے ایک بار جرور اس بات کو انہی کی بات کو دوراتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ تعلیم کے طرف مسلمانوں کو جڑنا چاہیے تعلیم سے واسطہ رکھنا چاہیے تعلیم سے وابستہ ہونا چاہیے دینی تعلیم تو آپ ضرور ہی حاصل کریں کیونکہ دینی تعلیم کے بینہ ایک مکمل مسلمان مسلمان ہی نہیں ہوسکتا اور دینی تعلیم کے بعد دنیاوی تعلیم یہ آپ ضرور حاصل کریں اور بینہ تعلیم کے آپ کسی بھی مقام پر نہیں پہنچ پائیں گے اس لئے اپنے گارجیہ ڈاکٹر یاسین صاحب کے باتوں کو دھوراتے ہوئے میں آپ لوگ سبھی مسلمانوں سے ایک بار پھر سے گزاریس کروں گا کہ آپ تعلیم سے اپنے بچوں کو جڑیں تعلیم کے طرف بھاگیں تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کی آگے کی ایک کیا راستہ پھولے گا آپ کو ترقی ملے گا آپ کی پہچان ملے گی میں اسی کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں گا السلام علیکم